جائیں دوستو بندے ماترم یقین مانیے جو انڈین کرکٹ کے فانس ہیں ان کے لیے یہ چیز دیکھنا واقعی میں لا جواب ہوگا کہ رویل چینلز بینگلیورو کے طرف سے روحیت شرما لیڈ کریں ٹیم کو اور ورات کولی ان کے ساتھ میں کھیلیں مطلب یہ واقعی میں ایک ٹریٹ ہونے والی چیز ہوگی لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے دراصل اس طرح کی جو باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں ایسی باتیں ہونا شروع دو وجہوں سے ہوئی ہیں دراصل IPL کے جو governing council ہے انہوں نے retention کے جو rules ہیں right to match card کے جو rules ہیں وہ سب rules سامنے رکھ دی لیکن ان rules کے سامنے آنے کے بعد میں سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی ٹیم کی بڑی ہے تو وہ ہے ممبئی کی ممبئی کے پاس میں اتنے سارے core team کے members ہیں کہ ان کو literally سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ کس کو چھوڑیں اور کس کو رکھیں اور کس کو right to match card کا use کر کے واپس اندر لائیں رویش شرما کو آپ تھوڑے در کے لیے ہٹا بھی دیں تو ہاردک پانڈیا ہے سوری کمار یادو ہے عشان کشن ہے بومرا ہے بھئی ان کھلاڑیوں کو تو یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ release کریں اور اس میں اگر آپ رویش شرما کو بھی جوڑ دیں تو بھئی پانچ کھلاڑی تو ان کے یہی یہی ہو گئے اور چھے کا option ان کو پہلے سے دیا گیا اور foreign کھلاڑی کو تو ہم نے include بھی نہیں کیا ہے ایسے میں ہی 18 کروڑ کے حردک پانڈیا کی بات جو اٹھ کر سامنے آئی تھی تو اب تم موڈی نے کہا تھا کہ یار وہ 18 کروڑ کا پلیئر تو ہے نہیں تو ایسے میں سوال اس سمیں سب سے بڑا یہی ہے کہ کیا am I اس mood میں ہیں کہ وہ رویش شرما کو ریٹین کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں رویش شرما اب اپنا کریئر ممبئی کے ساتھ ہی آگے پڑھانا چاہتے ہیں حالانکہ ایک بیان میں رویش شرما نے ممبئی کو لے کر کافی تعریفیں کر دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا ہوں پر دیکھئے practicality کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو last IPL میں رویش شرما کے ساتھ میں آخری مومنٹ پر جو سنب کیا گیا جس میں کی ہردک پانڈیا کو کپتان منا دیا گیا اور رویش شرما کو ہٹا دیا گیا وہ کافی سارے فانس کو پسند آیا نہیں تھا ایون اگر ہم رویش شرما کی وائف کی بات کر رہتکہ کی ان کے بھی کچھ پوشٹ اس سمیں ایسے ہی نکل کر سامنے آدھے اس میں کہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ بھائی یہ جو چیز ہوئی ہے یہ سرا سرا غلط ہوئی ان سب چیزوں کے مندنظر اگر ہم لوگ بات کریں تو رویش شرما جو کی اس سمیں بھارتی کرکٹ کے اپٹوم پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ ان کی خود کی پرسنل پرفارمنس کی بات کر لیں جس طریقے سے وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی بات کر لیں یا پھر جون میں جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتایا آپ اس کی بات کر لیں یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کلیکٹیولی مل کر رویش شرما کو ایک سٹینڈ آؤٹ کیپٹن مناتی ہیں تو آبویس سی بات ہے اس کو لے کر باتیں تو بھائی کافی ساری ہوں گی اب اگر ہم پریزنٹ سیناریو کی بات کریں تو رویش شرما جس اسٹیٹس کے کھلاری ہو چکے ہیں عدیتر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کو کپتانی سے نیچے والی پوزیشن پر نہیں کھیلنا چاہیے دیکھیں رویش شرما 36-37 کا آرڈی ہو چکے ہیں آنے والے دو سے تین سال ہی اب ان کے پاس میں بچے ہوئے ہیں آئی پی ایل میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اب ان کو صرف کپتانی کے رول میں ہی کھیلنا چاہیے اور وہی ان کو جچے گا بھی کیونکہ دیکھیں رویش شرما کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ ان کو کیسے ایک گیارہ کھلاڑیوں کی ٹیم منانی ہے اور سب سے بڑی بات ان کو یہ پتا ہے کہ کیسے ایک ٹیم کو لے کر آگے بڑھنا ہے اب یہ ان کو طے کرنا ہے کیا ان کو ممبئی کے ساتھ ہی چلنا ہے یا ممبئی کے ساتھ چھوڑنا ہے کیونکہ یہ بات بھی دیکھنے والی ہوگی کہ لاس سیزن میں جس طریقے سے ہاردک پنڈے نے پرفارم کیا اس کے بعد کیا واقعی میں ممبئی ان کو کپتان منا رکھنا چاہتی ہے یا پھر وہ دوبارہ روحید کی طرف جائیں گے ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ فرنچائز کی دوبارہ روحید کی طرف جائے گی بٹ روحید شرما کے پیچھے کافی سارے سوال ہیں روحید شرما اگر ممبئی چھوڑتے ہیں تو اپویس سی بات ہے ایک بڑی فین فالوئنگ بھی روحید کو فالو کرے گی تو اس بات کا ڈینٹ بھی ممبئی کو پہنچے گا تو اس کے اوپر اب آنے والے سامنے میں کافی سامنے تک بات ہوگی جیسے جو سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ دلی اور پنجاب یہ دونوں ٹیمیں ایک کپتان ڈھونڈ رہی ہیں اور کپتان کے طور پر وہ روحید شرما اپنے ٹیم میں لانا چاہ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو لکناؤ اور ساتھی ساتھ سنڈائز سہدرباد یہ دو ٹیمیں بھی اپنے لئے کپتان ڈھونڈ رہی ہیں اور اگر ان کو کوئی ہک اور کرک لگانا پڑتا ہے تو ان کے لئے ٹھیک ہوگا بٹ محمد کیف نے اس کو لے کر بہت بڑی اپوائنٹ ریس کیا ہے محمد کیف نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر روحید شرما کو کھیلنا ہے آئی پیل تو ان کو صرف وہ صرف کپتان کے طور پر کھیلنا چاہیے وہ اب اتنا بڑا پلیئر ہو چکا ہے اور اس نے ریسنٹلی انڈیا کو ورلڈ کپ بجیت آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس آفرس نہیں ہوں گے روحید شرما کے پاس آفرس بالکل ہوں گے اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کی فیلحال روحید کو لگتار کانٹیک کر رہے ہیں کہ بھئیہ تم ہماری ڈیم کے کپتان بن جاؤ باقی سب ہم بھول جائیں گے مطلب اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوگی اور انہوں نے کہا ہے کہ روحید کو بھی ایک کپٹنسی والا رول ہی لینا چاہیے وہ جس بھی فرنچائزی میں جائیں اس بات کو ان کو بلکل بیس لائن پر رکھنا چاہیے روحید شرما اور مطلب سب سے بڑی بات ہے روحید شرما کو ممبئی کو تو اب چھوڑی دینا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ روحید کے پاس میں اب دو سے تین سال بچے ہوں ہیں آئی پیل کریئر کے اور یہ بہت ویلیویویبل ایر ہو سکتے ہیں ان کے لیے اگر وہ ایک کپٹان کے طور پر آگے بڑھتے ہیں تو ان کے پاس میں ایکسپیریئنس ہے آئی پیل کو پانچ بار جیتنے کا اور اس ایکسپیریئنس کو اب کہیں سے کہیں تک بھی بھیمانہ نہیں کر سکتا اور یہ ایبیلیٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے ان سب کے بیچ میں ایک سپیکیولیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ روحید اور ایم آئی جو ہیں وہ آنے والے نومبر کے پہلے جب آکشن ہوگا تب وہ اپنے راستے بھی الگ الگ کر لیں گے ان سب کے بیچ میں کیف نے روائل چینجرز بینگلیرو کو لے کر بڑی بات کہی ہے کیف نے کہا ہے کہ روحید کو سامدام اڈنڈا بھید کیسے بھی کر کے روحید کو کنونس کرنا چاہیے کہ بھائی دوزار پچیس سے آپ ہی ہماری سائیڈ کو لیڈ کریں گے اور یہ ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے جب روحید اپنے ٹروفی کے ڈراؤٹ کو ختم کر دے مطلب کولی ان کے کپٹنسی میں کھیل لیں گے یہ بات ٹھیک ہے بٹ اس کے باوجود بھی ایک بات ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ رسی بی شاید اس چیز کو لے کر بھی چاہ رہی ہے کہ کیل راہل اگر لکنو کے ساتھ اپنا فیوچر کو نہیں دیکھ رہے ہیں سنجیف گوینکا کے ساتھ ابھی ان کے ایک میٹنگ بھی ہوئی اس کے تصویریں سامنے آئی تھی تو کیل راہل کو بھی یہ لوگ رسی بی والے اپنی طرف لانے ہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کپٹان کے طور پر ان کو پروجیکٹ کیا جا سکے بٹ ان سب چیزوں کے بیچ میں آپ کو یقین نہیں ہوگا پر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ رسی بی کا محکمہ یہ چاہتا ہے کہ ویرات کولی ایک بار پھر سے ٹیم کو لیڈ کریں اور اگر ویرات کولی پھر سے لیڈ کرتے ہیں 2021 میں انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا میں آپ کو یاد دلا دوں تو ایک طریقے سے یہ ایک بار پھر سے ری کیپ ٹائپ کا ہو جائے گا بٹ جو سب سے بیس سیناریو لگ رہا ہو یہی ہے رسی بی کے لحاظ سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ رویش شرما کو یہ لوگ کنونس کریں کہ آپ آکے ہمارے ساتھ میں کھیلیے اور رویش شرما کو پھر کپٹان ہی دی جائے رسی بی کی کیونکہ یہ سب چیزیں آکشن کے پہلے ہی تیہ کرنا پڑے گا آپ آکشن کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کپٹان نہیں تیہ کر سکتے اگر آپ کو ایک کپٹان کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کپٹان آپ کو پہلے ہی ڈھونڈنا پڑے گا اور اسی کے حساب سے پھر آپ کو آکشن میں بھی جانا پڑے گا کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس سیناریو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو فیلالتنا ہی جائے ہنچائے بھارا